یہ سچ ہے جو کہاں بولیے رہا سبحان اللہ کون اب کہتا ہے کہ ملکوں سے کچھ نہیں ملتا زمیدہ بھی جب جنت خرید سکتی ہے لیکن میں شیئر اور پڑھ کر آپ کے حوالے شائر اعظم ہندو نیبان جناب محترم حضرت محبوب رضا نظمی عبدانی کو آپ کے حوالے کرو شائر کہتا ہے کہ عشق و الفت کا ہمیں احساس رہنا چاہیے بولیے رہا سبحان اللہ ایوان یہ توپیوالے وہ یہ سمجھا دنگا ہے ہاں لبوت اس کو عرفت کا ہمیں احساس رہنا چاہیے گمبتے خبرات جگر کے پاس رہنا چاہیے اور غوث کا پٹا گلے میں ہے تو بھی کیا خوطنا اے قادریوں ہر بھئی بھلدہ سرہنا چاہیے غوث کا پٹا گلے میں ہے تو بھی کیا دوچنا اے قادریوں ہر بھئی بھلدہ سرہنا چاہیے حضرات مختلف اسٹیک پر حضرت مولا احمدلہ ساتھ سے بھی آپ نے نادیہ شاہیی سماعت کیا لیکن اب ضرورت ہے کہ نادیہ شاہی سے سعیم محبی کو خوشنما کر دیا جائے جگ مرا دیا جائے اور ایسی آباز کو پیس کر دیا جائے کہ پورے ملکے احمدلے ایسی کلاسکر آباز میں ناکھ آنے کرنے باری آباز آپ کو شاہد و آدھے کہیں گے لے گی اس لہجہ کو اس عظیم آباز کو اس عظیم پرکر کو جناب محطرم حضرت اللہ محمد رضا نظمی امدلی کہتے ہیں اب ہاتھوں کو کھول دیجئے اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہاتھوں کو نیچے رکھ لیا جائے اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہاتھوں کو ہوا میں لڑا کر اپنی نسلوں کو جاگروپ کر دیا جائے آئیے درہا ہاتھوں کو کھول دیجئے اس حیال کے ساتھ آکے فکر کے فکر کے گوزار ہے محبوب نظمی امدلی وہ صرف سرکار ہے محبوب نظمی امدلی یوں ملا نظمی گیا کہ شائعی کا فائز لے ہو گئے ذردار ہے محبوب نظمی امدلی